تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے تو یہ دنیا جان لیلی کہ یہ کس کا صورت کی بیٹی ہے یہ کس کے زوجہ ہے یہ کس کی ماں ہے آؤ ہم اسی شہزادی کے لئے وہ شہزادی جس کے ایک پہلو شکستہ تھا لیکن کبھی اپنے شہر سے گلہ نہیں کیا کہ ہمارا پہلو شکستہ ہے بہت سلام ہو اس ٹی بی پر کہ جو ٹی بی شم کے سرنانے میں کبھی پیزا سے کہتی تھی کہ دیکھو اگر ہمارے بچے چلے آئے تو کہہ دینا کہ پہلے کھانا کھنا مجھ پر والے بات میں ہم محصمولہ دار سرنہ لیکن ہائے رہے وہ ہسنے تھے ہائے رہے وہ حسن حسین کے ہائے رہے وہ انہوں نے ہائے رہے وہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی اپنے کے بزر کبھی کھانا کھایا ہے تو ہوتے ہوئے خیمے میں پہنچے لیکن ماجرہ آ رہا تھا میرا سلام ہو اس پیوی پر کہ جب رات کم پڑھالا آیا تو ایک مرتبہ علی مرتضی نے کیا دیکھا کہ کبھی فادمہ کام کر رہی ہیں چکی بھی فادمہ چلا رہی ہیں تپڑے میں مرتبہ کھل رہی ہیں تو ایک مرتبہ بھی بھی سے کہا کہ اے مرتبہ یہ بتا یہ مرحالہ ایسا ہے کبھی کام تو جن کیا تھی کبھی فزا کیا تھی تو لیکن کہا کہ اے ایمام ایماری مرتضی آن وردت نے اس لیے کہ کوش ہلتا ہے کہ یہ ہمارا آخری مرتبہ میرا سلام اس مظلموں کے اوپر کہ جس کے اوپر اتنے ظلم و ستم کھائے گئے لیکن برداشت کرنے کی حد نہیں لیکن آبے یاگہ فادمہ نے پاسی آیا سُوپر علی مسائل نورن نہا سُوپر علیٰ عیام سیرنا لیاریا اب آم تمہارے جانے کے بعد ہم سے مظالم ہم سے مظالم اچھ لا رہا کہ ازر کی دن پر پڑھتے تو سیاہ تاریخ میں بتن جاتے ہیں ہم نے اسی مظلموں پر ہم اتنے امام زمانہ کے وقت میں حاضر ہونے کے لیے ہم نے اتنے امام زمانہ آج پورسہ دینے کیلئی آئے ہیں کہ ایمام شہدادی کا پورسہ دینے کیلئی آئے ہیں اس مصرمہ کا پورسہ دینے کیلئی آئے ہیں کہ جس کی قبض ہے آج پورا حدینہ آضاد ہے لیکن ان کے خیفت تلہب میں عقوبتت بیران ہے ہم نے اسی کا پورسہ دینے کیلئے یہ منزل سیازہ پردار کیا گیا ہے تین پتہ لیس میں مشتبہ کیا گیا ہے میں آزار ایفاد بھی پہلی مجیس میں قدار فرمارہ ہیں عالی جناب مولانا قیلر عشق صاحب قبلہ جہلی اور ہماری جناب مولانا محمد حسین حسین صاحب قبلہ مذ remem اور ہماری جناب مجیس کو قدار فرمارہ ہیں عالی جناب مولانا قضن قربعہ صاحب قبلہ دہلی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسکرات کے بھی میراہام ہے کہ ٹیسری مجیس کے بعد جناب سینر کا ایک تاظرور برامت ہوگا تمامی مسئولات سے گزارش ہے کہ قصیب تعداد میں اگر امام زبانہ کو اٹھی چلتا تو حفظہ دے اور اس کے مجلس میں سوز خانی کے پراز انجام دے رہے ہیں علی جناب مولانا حضر علی صاحب مظفر نقر اور دشخانی کے پراز انجام دے گے یہ حقیق خانصار آفیس صاحب نے روپڑو کو دھو پرسیدہ بھی ہے ہے گھر میں جہاں نماز بھی پرسیدہ بھی ہے ایک کا بے خیال ایک کر بلا بھی ہے 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 موسیقی 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 مندلِ اسلی مورزا مشکل ہے موسیقی عشق خدا مشکل ہے 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 مندلِ خدا مشکل ہے عشق 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 خدا مشکل ہے موسیقی 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 شبیل نے مردے دم نبایا فاقی خیزا ہوں یوں جہان میں شبیل موسیقی 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 سوا ہوگی یا سواہاں تا جہاں تہنے کا مقام میں یا تو تارنے لگی یا قبر میں سوا پہلائے ہاں آئے نظر سیدِ حنا پہلائے ہاں آئے نظر سیدِ حنا ہاتھ اوپر کے جسمیں شہِ ذل بے مار میں سر پیٹنے ربی کو دیکھا مزار میں اپتے ہیں تا اپنے پاتے مدرہ کہا آئے سا جب اٹھ گئے مہبو پہ خدا تارے پناہ سے جب اٹھ گئے مہبو پہ خدا تارے پناہ سے سر پیٹنے تھے احباد مرسل کے نوا سے ماتم کی صدا نے لبی عرض و سماء سے ایک تعلقہ تھا فاتح و زیرا کی بقاہ سے ایک تعلقہ تھا فاتح و زیرا کی بقاہ سے نا رات کو نا دن کو بقا کرتی تھی زیرا بابا کے لئے پیٹنے کہ سر روتی تھی زیرا جب اٹھ گئے مہبو پہ خدا تارے پناہ سے چلاتی تھی ہے ہائے میں رے بابا میرے بابا ہے جرز کی آفاتِ ماں کے رونے کشی ماں سنا کے ہے اس رونے سے ہمسا یا اس دے روا ہمیں دھڑ گئی زہرا سے یہ کہہ دیجی یہ آفات ہمیں دھڑ گئی زہرا سے یہ کہہ دیجی یہ آفات یا دن کو بقا کیجئے یا روئی شال کو رونے سے شب اور روز کے تکلی حیثار کو جب اٹھ گئے مہبو پہ خدا تارے پناہ سے پر زندوں پھر پاتے مزہرا نے بلا آیا بانائے جب ہی گوزے لیے آؤ یہ سنا آیا آیا بودھی میں بیکھایا کر کسی نے سے لگا آیا لو پیاروں کی ہنگاں میں جدائی کا آبا آیا لو پیاروں کی ہنگاں میں جدائی کا آبا آیا اب تم سے جدہ ہوتی وہ پولِ غزرا ہے یہ آخر زہرہ نے تمہیں پیار کیا ہے جب اٹھ کر محبوبے خدا تارے بھلا اعوذ باللہ من شاہبا اللہ من رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من سکر شرف و رزا کریم الحمدللہ رب العالمين والسلام علی اشرب الانبیاء والسلیم سید العرق والعجم جسمه مقدس سبحان مقدس سبحان مقدس سبحان صاحب جوجب اللہ نعب اللہ 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 حضرات میں بیٹھ کے منطبہ آپ کے اس شہر خطاب و شرف حاصل رہاں شہزادی کی دائی کے اور میرا مکتر کے بیوی نے اپنی مناسبت سے جو مجھ کے سیاں ہو رہی ہے بینہ ان کی دائی کے میرا آمی دائی کہ کوئی شخص ان کے بابا میں بس نہ ان کے باب کا کسکرا کر سکتا ہے نہ شوہر کا ذکر کر سکتا ہے نہ شوہر کا ذکر کر سکتا ہے یہ بس ان کا کرم ہے جو میں بول رہا ہوں اور یہ بس ان کا کرم ہے جو آپ سن رہے ہیں نہ اس میں آپ کا کچھ ہے نہ اس میں میرا کچھ ہے جو کچھ ہے وہ ان کا ہے اگر ان کی عظمت کو مانتے ہوئے ہم چلتے ہیں تو بھی ان کے مدد میں شاہ میرے ہاتھ سکتا ہے ایک بار برود پڑھیں محمد رہاں اللہ محمد رہاں شاہ نے ہے لبیق اور خاندان میں ہے لبیق میں کوشش کروں گا کہ میں 35 مینٹہ کے درمیان لکھر مولا کر سکتا ہوں یہ چوتھی تبری میں آج کے دن کی گھر تھا ہوں اور پڑھیں جان بور سے ٹرین پکڑنی ہے تاہر میں لکھنا ہوں گاں اس لئے کوئی تمہینی گلتا کوئی یہی سے شروعات کرتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اہل بید اور کانواد اہل بید خاندانے کے بید یہ میرے اور آپ کے بولے ہوئے بڑے رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پڑا مانا ساری کائنات جس اللہ کو اللہ کو اکبر کہتی ہے وہ اللہ انہیں بزرگی کے ساتھ خلق کر رہا ہے انہیں بلندی کے ساتھ پیدا کر رہا ہے اب بس تونہا ساگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو کوشش کروں گا کیونکہ یہ شہر یہ گاؤں ایک ایسی عصیب المنتبت شخصیت کے نام سے وابستا ہے کہ اگر آپ مجلسی نکات کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر کوئی مجلسی نکات کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے میں کوشش کروں گا تھوڑا بہت واضح نہیں مگر تھوڑی حد تک آپ کی سماعتوں کا بھی امتحان ہوتا رہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ پچاس سال پہلے کے وزیدپور میں اور آپ کے وزیدپور میں جام کرتے ہیں آواز چید کر رہی ہے کسوں کو بولنا ہے نہیں ہمیں ڈیسٹر بولنا ہے اس لیے آپ آج کر لیے سکتے ہیں خمسکتے ہیں جائے آرے صلوال آرے صلوال آرے صلوال آرے صلوال جی بہت شکریہ تو یہ تھوڑا بہت میں دیکھتا رہو بچے کرتا رہو اور جس آیت کو میں نے بڑھا وہ آپ کی سمادوں کا انسان سورت الزہرہ کی ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے یہ شان کس کی ہے؟ اہل بیٹ کی ہے رسول اور آلک رسول کی شان اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں یہ بھئی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو زہرسی بات ہے جب یہ اللہ والے ہیں تو یہ بھئی چاہیے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس میں کیا خواست ہے؟ چھیک ہے؟ مسئلہ اگر مولوی قرآن کی زبان میں بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر وکیل اگر عدالت کی زبان میں بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ڈاکٹر اگر میڈیکل اکنمدلوجی میں بات نہیں کرے گا کون کرے گا سمجھ رہا ہوں کہ بات نہیں تو ویسے ہی اگر اللہ والے اللہ کی زبان نہ بولے کون بولے گا یہ تو کوئی بہت بڑی فضلت نہیں ہوئی مگر آپ اسے دیکھیں کہ یہ وزیلت ایسے ہوئی دیکھئے یہ وزیلت ایسے ہوئی کہ یہ آیت صرف اس گھر کے لیے ہے صرف اہل بیٹ کے لیے ہے اللہ نے آدم کے لیے نہیں کہا کہ آدم وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں ورنہ ترکیو اللہ نہ ہونا اللہ نے نوہ کے لیے نہیں کہا کہ نوہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں اللہ نے ابراہیم کے لیے نہیں کہا کہ ابراہیم وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں اللہ نے اسماعیل کے لیے نہیں کہا اللہ نے بودھ کے لیے نہیں کہا اللہ نے انبیاء ماں سبب میں کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں صرف رسول اور عالی رسول کے لئے کہا یہ وہیں چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں اور تھوڑا سا نسدیک سے سمجھتے چلے جائے گا ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار کیلئے انہوں نے نہیں کہا کہ یہ وہیں چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں مطلب کچھ سمجھ نہ لیا اگر آپ سمجھیں تو وہ عصمت دیتا ہے مزی نہیں دیتا تھوڑا سوڑا لے پڑھوں وہ صفت اللہ بناتا ہے مزی نہیں دیتا نجیم اللہ بناتا ہے مزی نہیں دیتا خلیل اللہ بناتا ہے مزی نہیں دیتا قلیم اللہ بناتا ہے مزی نہیں دیتا خلیم اللہ بناتا ہے مزی نہیں دیتا قلیمت اللہ بناتا ہے مزی نہیں دیتا روح اللہ بناتا ہے مزی نہیں دیتا شہیتیں دیتا ہے مزی نہیں دیتا صحیفیں دیتا ہے مزی نہیں دیتا کتابیں دیتا ہے مزی نہیں دیتا مجزے دیتا ہے مزی نہیں دیتا مजی نہیں دیتا مگر جسے دینا ہوتا ہے اسے رات کی تاریخ ہی نہیں دیتا ce یا آہی دی یا آہی دی یا آہی دی یا طروہ دیکھیں وہ سب موسیٰ دیتا ہے مگر مرزی نہیں دیتا ہے تو جیسا مرزی دیتا ہے اسے افراد کی تاریخی میں ہجرت کی شب رسول کے بزتر پہ کیا ہو رہا ہے نفس کے بدلے میں مرزی کا سودا ہو رہا ہے تو سودے کا جو اصول ہے وہ اللہ نے یہ بتایا کہ دن میں کرو رات میں نہ کرو چونکہ لینے والے کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے دینے والے کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے تو میری اللہ جب تیری شریعت کا اصول ہی ہے اگر آپ کو سودا نہ کرو تو تو اتنا بڑا سودا خود رات کو کیوں کر رہا ہے خدا کا جواب آئے گا تیرا بھروسہ اور ہے میرا بھروسہ اور ہے برود پڑے تو عمروال 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 تو اللہ نے اپنی مرزی دی اللہ نے اپنی کائنات میں اپنی قدرتوں میں اپنے تمام تر خدای کاموں میں اگر کسی کو اہمی ہوتی ہے تو وہ صرف رسول اور رسول ہیں میں نے بیس سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھئے ایک کم ایک کام چوبیس ہزار بھی منصوم ہیں اور ایک چودہ بھی منصوم ہیں مگر دونوں میں ایک برد ہے ایک کم ایک کام چوبیس ہزار وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے چودہ جو بول دیتے ہیں جو سچ ہوتا ہے جملہ آگے پوری کورچو چاہوں گا آگے بڑھ رہا ہوں ایک کام ایک کام چوبیس ہزار ادھر جاتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے مگر یہ چودہ جیتھ ہم چلے جاتے ہیں ہم پیچھے پیچھے یہ ہے اب نظرہ نزدیک سے سمجھئے تھوڑا سا نزدیک کہا جائے مفصل اللہ نے اپنی قدرت و کائنات و عظمت کی ساری نعمتوں کو کسی ایک صندوق میں بند کر دیا کسی ایک جہر جمع کر دیا اس کی چابے میں اس نے ہمیں دی جملہ کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں مفصل یہ تو عطالت کے خلاف ہے نا چامل کسی اور میں پاس ہو خزانہ کسی اور کے پاس ہو مانگا کسی اور سے جائے بھائی ایک ایک چیز کو سمجھتے چلے جائیں اب ذرا سمجھئے کہ خزانہ ایک کے پاس کیسے بڑھے باپ کو جوان بیٹے نے آنگل میں بکھایا ہوا ہے کیونکہ ہاں کام نہیں کر رہا پاؤں کام نہیں کر رہا آنکھیں کام نہیں کر رہی وہ پروج ہے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں بیٹا اپنے باپ کی پوری خدمت کر رہا ہے اتنے دن میں وہ صحیح بیمار سوچتا ہے کاش میرے مولا کا گزر ہوتا امام احسر کا دمانہ ہے کاش میرے مولا کا گزر ہوتا ابھی سوچا ہی تھا کہ امام نے دروازے سے گزر دیکھا بھے گا ارتا کیوں نہیں ہے سدائیں سماس سے تکرائی کان ٹھیک ہو گئے کان ٹھیک ہو گئے کان ٹھیک ہوئے تو ہلا ہلا تو جسم ٹھیک ہو گئے اٹھا دوڑ کے چابک اٹھا ہے دوڑ کے امام کے خرمت آئے چابک دے کے کہتا ہے ہاں چھوٹے بھولا پہلے کیوں نہیں آگے جانڈی پہ ہاتھ لگے کہا تمہیں پہلے کیوں یاد دیں دیں ضرور پڑھے محمد وار محمد سیاں محمد محسین انڈیا جنہاں 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 ریکسل وار محمد بھئے یہ چیز سمجھتے چلے جائے میں بڑھتا چلا جاؤں گا محسوس کیا آپ نے دونے پہلے کیوں نہیں بھولا لیا یعنی آپ کو بھولانے میں دیر ہو سکتی ہے ان کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قدرتوں کی کبھی نہیں ہے آپ کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جسے پورا کرنے کے لیے انہیں کہیں اور لے کسی اور سے لینا پڑ جائے ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے نمتہ ہے احمد و آل محسوس کا زمانہ ہے بسات رہیے گا محسوس کا زمانہ ہے محسوس کی کوت میں محسوس ہے پر مہر وزے رسول سے مولا ہم کچھ سننا چاہتے ہیں ویسا ہی سننا چاہتے ہیں جیسے رسول سناتے ہیں ویسا ہی سننا چاہتے ہیں جیسے رسول سناتے ہیں اپنے نونیہال سے اپنے کمسی بچے سے اپنے معصوم سے معصوم نے کہا تم کچھ کہو تم کچھ کہو میرا مولا اپنے بابا میں کو کب سے گویا ہوا اور ایک جملہ کہتا ہے تاریف اس خدا دے اب یہی آنکہ سماعت کا اندہان ہے تاریف اس خدا دے جس کی حمد بھی ہم ہے جس کا آدمی بھی ہم ہے میں دس دن میں ان دو جملوں کے آنکے سامنے ایک ایک گھنٹا بھی بولوں تو کھا ہے جس کی حمد بھی ہم ہے اللہ کو کھا آپ احساس کیجئے کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کی حمد بھی ہم ہے جس کا آدمی بھی ہم ہے یعنی اب اگر خدا ہو خدا آسمان کو ہو یہ بڑی بات نہیں خدا زمید کو ہو یہ بڑی بات نہیں خدا کو جہاز کو ہو یہ بڑی بات نہیں ہے خدا کے اصل تعارف میں یہ جملہ اگر ہو تو صحیح ہوگا وہ خدا اے ممت ہے وہ خدا اے پاہنمان ہے وہ صدای قصن ہے وہ خدا اے حسین ہے جو روپ پڑھے محمد و آلِ محمد اس لیے اہلِ بیت نے کبھی کسی چیز کو اہمیت نہیں دی اپنے لیے کسی چیز کو آپ کوئی بھی چیز اہلِ بیت کی اٹھا کے دیکھئے اگر اس کی اہمیت ہے تو اس کا خدا سے کیا رفت ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے اپنے لیے کوئی اہمیت نہیں اہلِ بیت نے جو اہمیت دی وہ آپس میں دی مثلاً مولا علی کا شہزاری فاطمہ کے لیے جبلہ میں اب دیکھئے گا آپ ذرا بور کیجئے گا محسوس کر سکے میں اس لیے فاطمہ کو نہیں چاہتا ہوں کہ میں فاطمہ کو چاہتا ہوں میں اس لیے فاطمہ کو چاہتا ہوں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں فاطمہ چاہتا ہوں ہر ایک عمل کو اہلِ بیت نے خدا کی طرف کی بڑا اور اس لیے آپ یہ بس سوچئے گا کہ اہلِ بیت نے بھی اس لیے ملیسوں میں نے کہا اہلِ بیت نے کہیں پر اپنا اختیاب نہیں لکھایا بس لیے مولا علی کا مہت بڑا موجزہ ہے اس سورج کو پلٹایا مگر انہی موجزوں میں اگر آپ کو تعلیہ کرے گی تو آپ کو ملے گا آپ نے خطیق سے بھی پلٹوایا اسحان اللہ یعنی کیا ہے کہ تم یہ من سمجھتا کہ بس علی کی حد یہ ہے کہ جو سورج پڑھتا ہے وہ حد یہ نہیں سورج تو میرا عذاقر بھی پڑھتا سکتا ہے آہ 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 پلٹوایا خود کہے کے پلٹوایا موجزہ خود کہنے کے اختیاب دیکھیں میں بتا رہا ہوں سلمان مر چکے سلمان مر چکے علی خیمے میں داخل ہوئے علی جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے سلمان نے آنکھیں کھوڑ دی آہ 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 علی آنکھے پڑھے سلمان نے اٹھنا چاہا علی اور آنکھے پڑھے اس سے پہلے کہ سلمان کو ہی حمل کرتے ہاتھوں کو کامی پہ رکھے کہا بھلٹ سے ہمونت کی تاری پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں تو میرے اختیار کو سمجھیں کہ کوشش من کرو ساری دنیا جس موت کے اختیار میں ہے وہ موت میرے بھولا وہ سلمان کی آہ 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 ہمڈ بھی ہم ہیں اور عالمین بھی ہاں ہیں انشاءاللہ کبھی معفہ ملا تو میں بیان کروں گا آپ سامنے کہ اس کا مطموع کیا ہوتا ہے اس کا موہور کیا ہوتا ہے دیکھیے اہل بیت کو سمجھنے کے لئے صرف عمار کی ضرورت نہیں اہل بیت کو سمجھنے کے لئے نسل کی طہ vibrating ایساق کر رہے ہیں اہل بیت کو سمجھنے کے لئے صرف علم کی ضرورت نہیں اہل بیت کو سمجھنے کے لئے عرفان کی ضرورت ہے عرفان ہوتا تو آپ کو اہلِ بیت سمجھ میں آ سکتے اور نہ اہلِ بیت آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے کسی نے مولا سے سوال کیا میں نے ویرتلامت و ملیس میں پڑھا کسی نے مولا سے سوال کیا مولا یہ بتا اتنی ساری عظمتیں جو تجھے خدا نے دی ہیں تو اسمان کا شمشہ دین ہے زمین کا حمجائی ہے لوگ کا حصوم ہے علم کا منصوم ہے عرش کا موین ہے گروہ لائن کا آمین ہے یہ اتنی ساری جو عظمتیں تیری ہیں ان عظمتوں میں کونسی عظمت تیرے لیے وہ عظمت ہے جسے تُو عظمت مانتا ہے علی مسکرہ کے سوال کرنے والے کو دیکھ رہے تھے وہ کہتا ہے مولا بہت ساری عظمتیں ہیں تجھے رسول نے بے بنا عظمتیں دی ہیں عزتیں دی ہیں بہت ساری چیزیں تجھ سے منصوب ہیں بہت سارے مقامات کو تیرا شکر ہیں بہت سارے پسیدے تیرے قرآن میں بڑھے گئیں تیرے لیے تیرا آدم الخلید ہونا تیرا شفائید حلید ہونا تیرا سوال مسائل ہونا تیرا نرجت البسائل ہونا تیرا قائل الباب ہونا مکرمول احساب ہونا جوہل سمینہ ہونا بابل بنینہ ہونا کلمت حدمہ ہونا ماجون شریعت ہونا حضور بودیہ ہونا مبینی مکہ ہونا عبول بردہ ہونا قائل الباب ہونا مکرمول احساب ہونا آدم الخلید ہونا شفائید حلید ہونا سوال مسائل ہونا نرجت البسائل ہونا خواہ ہونا عامل اللہ ہونا کشن کو رمی انہاں قائم اللہ ہونا قسمت البراہ ہونا کے لئے عظمت کی کونسی بات ہے اس قرآن کو برماتے مجلی کے لئے عظمت کی بات یہ ہے کہ مجھے خدا نے ابو تالیت کے ایسا باپ سیاں خواہ دیتی ہے اہربیت کو اگر سمجھنا ہے میان کو ان کے اگر سمجھنا ہے اب یہ دیکھئے ان کے خانوادے کے علاوہ آراب میں کوئی خانوادہ نہیں ہے اور ان کا خانوادہ شجرے کے ساتھ ہے مجھے کسی کو یہ لگتا ہوں کہ ہم کتابت کے دوش میں کہہ رہے ہیں تو میں ہمارے جب میں بھی بھائی مجھے سن رہا ہے دور دور چلیں یہ ذرا شیعہ مسجد میں میں آپ کو سنواتا ہوں کہ علی ویدین جمعہ کے خطبے میں کسی امام کا نام اس کے باپ کے نام کے بغیر نہیں دیتا ہے نام کے نام جب خطبہ حالیب دیتا ہے پہ امبر کے نام کے بعد چہزہ علی کے نام کے بعد علی کے نام کے بعد حسنین کے نام کے بعد جو ہمارے یہاں چودہ کے چودہ نام لیے جاتے ہیں بتائیے ایڈیٹی پیکشن کے بھی نہ لیے جاتے ہیں نہیں بیٹے کا نام باپ کے نام پھر دادا کا نام پھر دادا کا نام آپ بتائیے کیارہ پستو کا نام نہیں لیا جاتا ہو امامت کے سرسلے تو مجھے بتا دیں کسی جگہ بھی کسی کے یہاں بھی لیا جاتا ہے میں تو مسلمانوں کی باتیں نہیں کر رہا میں تو انسانی دنیا میں مذہبوں میں موجود جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی رہنماؤں کے شجرے بیان کرنے کا اگر کنی صلیقہ آج بھی جاری ہے تو وہ صرف ہمارا بیان کر سکتا ہے صرف ہمارے یہاں بیان کرتا ہے چودہ معصول قدام بارہ امام قدام شجرے کے ساتھ بیان ہوتا ہے کیوں؟ کوئی اور بھی بیان کر سکتا ہے لیکن سب کی مجبوری ہے بیان خود کریں گے تو دوسرے کو اعتراض ہو جائے گا کیونکہ جو شجرہ لاریب شجرہ جو ہے وہ صرف اہل بیت کا ہے اور کسی کا شجرہ ضرورت پڑھے معمالا اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ ذرا چلتے ہیں اہل بیت کے زندگی کی طرف اہل بیت نے دنیا میں اپنا کردار دکھایا اور وہاں پہ اپنا ایک ہتھیار دکھایا یہاں بھی اتھیار نہیں کھایا سورج پڑھ گیا پھر قلیر سے پلٹ گیا تاہب بتگینا نہ سمجھو کہ یہی انکہ آخر ہی اتھیار ہے انکہ آخر کھا پہا کو سمجھ نہیں سکتے ان کی آخری اتھیار تک پہنچ ہی نہیں سکتے اسی لیے یاد رکھئے میں آپ کو یہ آذیرہ بتا دائیں یہ تیع ہے کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ شلنم میں نہیں جائے گا تیع ہے یہ تیہ ہے کہ جو اہلِ بہت کا ماننے والا ہے وہ جنت میں جائے گا یہ تیہ ہے کہ جو اہلِ بہت کا چاہنے والا ہے اسے جنت ہی نامے ملے گا اگر ہر چیز کی کوش تو شرط ہوتی ہے نا پسند ہے کہ سکول بتاتا ہے کہ میں پڑھاتا ہوں اسکول یہ بھی تو بتاتا ہے کہ اس کے ایڈمیشن کی کوئی شرط ہے بینا شرط کے کوئی چیز ہوتی ہے کیا شرط ہے نا اب یہ بس یہی ہے اگر میرا مجموعہ میرے ساتھ کو تو اگلے دس مئنے دلیے میرے جوانوں کو سمجھانے ہیں دیکھئے ایک ہے اہلِ بیت کا اصول اور ایک ہے اہلِ بیت کا اختیار بس نہیں سمجھ لیجیو نہیں صرف کے مسائب ایک ہے اہلِ بیت کا اصول اور ایک ہے اہلِ بیت کا اختیار یہ اہلِ بیت کے اختیار میں ہیں کہ وہ ہمیں جنرل کو لے لیں مگر یہ اہلِ بہت کے اصول کے خلاف ہے کہ وہ گنہگار کو جہنم جنت پہ بیز بیز یہ سمجھ لیجے گا بس اسی چیز کو آپ سمجھے گا تو پوری ملیس ہوگا یہ اہلِ بہت کے افتیار دے کہ مام جنت پہ بیزی مگر یہ اصول کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹے کو جہنم جنت پہ بیزی وہ غاسب کو جنت پہ بیزی یہ اُن کے اصول کے خلاف ہے کہ وہ گنہگار کو جنت پہ بیزی اگر جنت پہ جانا ہے تو جھوٹ چھوڑنا ہوگا اگر جنت پہ جانا ہے تو پسپ نہیں چلے گا اگر جنت پہ جانا ہے تو وہ نام نہیں چلے گا اب اس کی زندہ مثال میں آپ کو دے دو آپ کو یاد ہوگا چھے سال پہلے جب دوسری حکومت تھی دوسری سرکار تھی تو ریلوے مینسٹر کے ساس سسور بینہ ٹکٹ ٹرین میں پکڑے گئے یاد ہے آپ کو تو اب وہ کیمرہ لگ گیا اُن کے سامنے آپ لوگ جا رہے ہیں ٹرین میں وہ نے کہا ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں اچھا بینہ ٹکٹ جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہی جا رہے ہیں فلان نے چڑھا دیا ہے اب چڑھ لیں جیسا جو گا ماں میں آتھ تو ایک کیمرہ تو تھا اُن کے ساس سسور کے پاس اور ایک کیمرہ اُن کے پاس دلی میں لگا دیا کہ آپ کے ساس سسور بینہ ٹکٹ کے ہاں کیا کہنا ساں سمجھئے کہ میں زندہ مصدار آپ کو دے رہا ہوں تاکہ رات مکمل ہو سکے آپ بتائیے ریلوے مینسٹر ہے وہ اس ٹی ٹی کو ہی برخواست کر دے جس نے ٹکٹ ماننے کی ہمت دکھائی کہ بھائی تمہاری کیا ٹاکٹ ہے وہ چاہے تو ریل بل کر دے اس پورے ڈپارٹمنٹ کو موقع کر دے ریلوے مینسٹر ہے مگر یہاں ہندیار نہیں چلتا یہاں حصول چلتا اور آپ یہ بتائیے اس وقت آپ نے کیا دیکھا ہوگا میں اگر آپ کو یاد ہے تو یہی دیکھا ہے کہ ریلوے مینسٹر نے اصول سے کام لیا اختیار سے کام لیا اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جس کو جس چیز کا مالک بنایا جاتا ہے مالک پر زیادہ واجب ہوتا ہے کہ وہ شائع کی حفاظت کے لیے اصول سے پیش آئے اختیار سے پیش نہ آئے چونکہ وہی اگر اصول چھوڑ دے گا تو امت تو برباد ہو جائے باد سمجھنا آ رہی ہو اب یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو علی جنت میں بھیجے گے نہیں بھیجے گے حرسل جنت میں بھیجے گے اس آئے جنت میں یہ معاملہ نہیں ہے پر میں روزے رسول سے مولا ہم کچھ سننا چاہتے ہیں ویسا ہی سننا چاہتے ہیں جیسے رسول سننا کو ویسا ہی سننا چاہتے ہیں جیسے رسول سننا找ے ہیں اپنے نونیہال سے اپنے کب سے بچے سے اپنے معصوم سے معصوم نے کہا تم کچھ کہو میرا مولا اپنے بابا میں کو کچھ سے گویا گوا اور ایک جملہ دیتا ہے تاریف اس خدا کے لئے اب یہ ہی آنکہ سماعت ٹائم کہاں ہے تاریف اس خدا کے لئے جس کی حمد بھی ہم ہے جس کا آنمی بھی ہم ہے میں دس دن میں ان دو جملوں کے آنکے سامنے ایک ایک گھنٹا بھی بولوں تکا ہے جس کی حمد بھی ہم ہے اللہ اکھا آپ احساس کیجئے کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کی حمد بھی ہم ہے جس کا آلیمین بھی ہم ہے یعنی اب اگر خدا ہو خدای آسمان کو ہو یہ بڑی بات نہیں خدای زمید کو ہو یہ بڑی بات نہیں خدای جو جہاز کو ہو یہ بڑی بات نہیں ہے خدا کے اصل تعریف میں یہ جملہ اگر ہو تو صحیح ہوگا وہ خدای محمد ہے وہ خدای پاہنمان ہے وہ صدای پاہنمان ہے وہ خدای حسین ہے جو روح پڑھے محمد و آلیمان اس لیے اہل بیعت نے کبھی کسی چیز کو اہمیت نہیں بھی اپنے لیے کسی چیز کو آپ کوئی بھی چیز اہل بیعت کی اٹھا کے دیکھئے اگر اس کی اہمیت ہے تو اس کا خدا سے کیا رفت ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے اپنے لیے کوئی اہمیت نہیں اہل بیعت نے جو اہمیت دی وہ آپس میں دی مسئلہ مولا علی کا شہزاری فاطمہ کے لیے جملہ میں آپ جب دیکھیں کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ میں فاطمہ کو چاہتا ہوں کہ میں فاطمہ کو چاہتا ہوں میں اس لیے فاطمہ کو چاہتا ہوں کیونکہ وہ خدا چاہتا ہے کہ میں فاطمہ ہر ایک عمل کو اہلِ بیت نے خدا کی طرف کی بڑا اور اسی لیے آپ لیے بس سوچیے گا کہ اہلِ بیت کے بھی پسیلی ملی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہلِ بیت نے کہیں پر اپنا ارتیاب نہیں لکھایا مثلا مولا علی کا مہت بڑا موجزہ ہے کہ سورج کو پڑھتا ہے مگر انہی موجزوں میں اگر آپ کو انتعلیہ کریں گے تو آپ کو ملے گا آپ نے خطیق سے بھی پڑھتا ہے اسحان اللہ یعنی کیا ہے کہ تم یہ بس سمجھتا کہ بس علی کی حد یہ ہے کہ جو سورج پڑھتا ہے وہ حد یہ نہیں سورج تو میرا عذاقر بھی پڑھتا سکتا ہے آہ 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 پلٹوایا خود کہہ کے پلٹوایا موجزہ خود کہنے کے اختیار دیکھیں گا میں بتا ہوں سلمان مر چکے ہیں سلمان مر چکے ہیں علی خیمے میں داخل ہوئے علی جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے سلمان نے آنکھیں کھوڑ دی آہ 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 علی آکے بڑھے سلمان نے اٹھنا چاہا علی اور آگے بڑھے اس سے پہلے کہ سلمان کو احمل کرتے ہانکو کو کامی پہ رکھے کہا پلٹیا موت کے جارے پتاتے ہیں کیا دکھا رہا ہے تم میرے خیانے کو سمجھتے کی کوشش من کرو ساری دنیا جس موت کے اتیار میں ہے وہ موت میرے غلام سلمان کیا ہے اگر وہ پہے محمد و آل محمد حمد بھی ہم ہے اور عالمین بھی ہم ہیں انشاءاللہ کبھی محفہ ملا تو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے دیکھئے اہل بیت کو سمجھنے کے لیے صرف دماغی ضرورت نہیں اہل بیت کو سمجھنے کے لیے نسل میں تحارت کیا ہے اہل بیت کو سمجھنے کے لیے صرف علم کی ضرورت نہیں اہل بیت کو سمجھنے کے لیے عرفان کی ضرورت ہے عرفان ہوتا تو آپ کو اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ورنہ اہل بیت آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے کسی نے مولا سے سوال کیا میں نے ملیس میں پڑھا کسی نے مولا سے سوال کیا مولا یہ بتا اتنی ساری عظمتیں جو تجھے خدا نے دی ہیں تو عثمان کا شمشہ دیل ہے زمین کا ہمجائی ہے لوگ کا قصوم ہے علم کا منصوم ہے عرش کا مہین ہے گرو لائن کا آمین ہے یہ اتنی ساری جو عظمتیں تیری ہیں ان عظمتوں میں کونسی عظمت دینے لیے وہ عظمت ہے جسے تُو عظمت مانتا ہے علی مسکرہ کے سوال کرنے والے کو دیکھ رہے سے وہ کہتا ہے مولا بہت ساری عظمتیں ہیں تجھے رسول نے بے پناہ عظمتیں دی ہیں عزتیں دی ہیں بہت ساری چیزیں تُس سے منصوب ہیں بہت سارے مقامات پر تیرا سکر ہے بہت سارے قصیلے تیرے قرآن میں بڑھے گئیں تیرے لیے تیرا عظمت خلیل ہونا تیرا شفائیل خلیل ہونا تیرا سوال مسائل ہونا تیرا نرجت البسائل ہونا تیرا قالیل باپ ہونا مجھے مورشہ ہونا جائے مصمینا ہونا باپ الگدینہ ہونا کلمت حقمہ ہونا مجھے مورشہ ہونا قائلل باپ ہونا اعلیاء زبور ہونا حجام لباپ ہونا سبت جلیل ہونا انجیل ہونا شہدل خوا ہونا حامل اللہ ہونا عاشق الرعیم ہونا قائلل برا ہونا خسمت البراہ ہونا تیرا لیے عظمت کی کونسی بات ہے بس کرا کا برماتے مجھے اللیلیلی لیے عظمت کی بات یہ ہے کہ مجھے خدا نے ابو تالیٹ کے حساب باب سیاں خاڑینا کے بات اہر بیت کو اکر سمجھنا ہے میان کو ان کے اکر سمجھنا ہے اب یہ دیکھئے ان کے خانوادے کے لئے آراب کوئی خانوادہ نہیں ہے اور ان کا خانوادہ شجرے کے ساتھ ہے مجھے کسی کوئی لکھتا ہوں کہ ہم کتابت کے دروش میں کہہ رہے ہیں تو میں ہمارے جب نبی بھائی مجھے سن رہے ہیں دور دور چلیں ذرا شیعہ مسجد میں میں آپ کو سنواتا ہوں کہ علی ویلی جمعہ کے خطبے میں کسی امام کا نام اس کے باپ کے نام کے بغیر نہیں دیتا ہے نام نہیں آم جب خطبہ عالق دیتا ہے پیغمبر کے نام کے بعد شہزاری کے نام کے بعد علی کے نام کے بعد حسنین کے نام کے بعد جو ہمارے یہاں چودہ کے چودہ نام لیے جاتے ہیں بتائیے ایٹیٹی پیکشن کے بھی نہ لیے جاتے ہیں نہیں بیٹے کا نام باپ کے نام پھر دادا کا نام پھر دادا کا نام آپ بتائیے کیارہ پستو کا نام نہیں لیا جاتا ہو امامت کے سلسلے تو مجھے بتا دیں کسی جگہ بھی کسی کے یہاں بھی لیا جاتا ہے میں تو مسلمانوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں تو انسانی دنیا میں مذہبوں میں موجود جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گئی رہنماؤں کے شجر بیان کرنے کا اگر کئی صلیقہ آج بھی جاری ہے تو وہ صرف ہمارا دنیا ہے صرف ہمارے یہاں بیان کر رہے ہیں چودہ محصول گنا بارہ اماموں گنا شجرے کے ساتھ بیان ہوتا کیوں کوئی اور بھی بیان کر سکتا ہے لیکن سب کی مجبوری ہے بیان خود کریں گے تو دوسرے کو اطراز ہو جائے کیونکہ جو شجرہ لاریب شجرہ جو ہے اسی پہلے بیعت کا ہے اور کسی کا شجرہ ضرور پڑھے محمد رہاں اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اب ذرا چلتے ہیں اہل بیعت کی زندگی کی طرف اہل بیعت نے دنیا میں اپنا کردار دکھایا اور وہاں پہ اپنا اختیار دکھایا یہاں پہ اختیار نہیں دکھایا سورج پڑھ با دیا پھر خدیب سے بھی پلڑوا دیا تاکہ جنگی نہیں سمجھو کہ یہ آخری اختیار ہے ان کی آخری اختیار تک سمجھ نہیں سکتا ہے ان کی آخری اختیار تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے اسی لئے یاد رکھئے میں آپ کا یاد یاد ہوں یہ طے اہل بیعت کا ماننے والا ہے وہ جنب میں نہیں جائے گا یہ طے ہے یہ طے ہے کہ جو هل بیعت کا ماننے والا ہے جنت میں جائے گا یہ طے ہے کہ جو اہلِ بہت کا چاہنے والا ہے اسے جنت ہی نامے ملے گا مگر ہر چیز کی کچھ تو شرط ہوتی ہے نا بزن ہے کہ سکول بتاتا ہے کہ میں پڑھاتا ہوں اسکول یہ بھی تو بتاتا ہے کہ اس کے ایڈمیشن کی کوئی شرط ہے بینا شرط کے کوئی چیز ہوتی ہے کیا شرط ہے نا تو اب یہ بس یہی ہے اگر میرا مجموع میرے ساتھ تو اگلے دس مئنم بھی میرے جوانوں کو سمجھانے ہیں دیکھئے ایک ہے اہلِ بیت کا اصول اور ایک ہے اہلِ بیت کا اختیار بس نہیں سمجھ لیجئے ہو نہیں صرف کے مسائب ایک ہے اہلِ بیت کا اصول اور ایک ہے اہلِ بیت کا اختیار یہ اہلِ بیت کے اختیار میں ہے کہ محمد جنرل پر بھیج لیں مگر یہ اہل بہت کے اصول کے خلاف ہے کہ وہ غنہگار کو جہنم جنرل پر بھیجیں بیض یہ سمجھ لیسے گا پس ایسی چیز کو آپ سمجھئے گا تو پوری ملیس کو یہ اہل بہت کے افتیار دیں کہ محمد جنرل پر بھیجیں مگر یہ اصول کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹے کو جہنم جنرل پر بھیجیں وہ غاسب کو اگر جنت میں جانا ہے تو جھوڑ چھوڑنا ہوگا اگر جنت میں جانا ہے تو اسب نہیں چلے گا اگر جنت میں جانا ہے تو گناہ نہیں چلے گا اب اس کی زندہ مثال میں آپ کو دے دو آپ کو یاد ہوگا چھ سال پہلے جب دوسری حکومت تھی دوسری سرکار تھی تو ریلوے ونسٹر کے ساس سسود بینہ ٹکٹ ٹرین میں پکڑے گئی یہ تو آپ کو تو وہ کیمرہ لگیا ان کے سامنے آپ لوگ جا رہے ہیں ٹرین میں وہ نے کہا ہاں بہت ہم جا رہے ہیں اچھا بینہ ٹکٹ جا رہے ہیں کہ لئے ہاں بھی اسی جا رہے ہیں پلان نے چڑھا دیا جیسا جو گاں ایک کیمرہ تو تھا اس کے ساس سلام سے پاس اور ایک کیمرہ ان کے پاس دلی میں لگا دیا کہ آپ کے ساس سلام سے بینہ ٹکٹ کیا کہنا کبھی سمجھئے کہ میں زندہ مستاد آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو مل ہو سکے آپ بتائیے کہ ریلوے منسٹر ہے وہ اس ٹیچی کو ہی برخواست کر دے جس نے ٹکٹ ماننے کی ہمت دکھائی کہ بھئی تمہاری کیا ٹاکٹ ہے وہ چاہے تو ریل بل کر دے اس پورے دپارٹمنٹ کو معتل کر دے ریلوے منسٹر ہے مگر یہاں ہمتیار نہیں چلتا یہاں حصول چلتا اور آپ یہ بتائیے اس وقت آپ نے کیا دیکھا ہوگا اگر آپ کو یاد ہے تو یہی دیکھا رہا کہ ریلوے منسٹر نے اصول سے کام لیا اختیار سے کام لیا اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جس کو جس چیز کا مالک بنایا جاتا ہے مالک پر زیادہ واجن ہوتا ہے کہ وہ شاہد ہی پاسک کے لیے اصول سے پیش آئے اختیار سے پیش نہ آئے چونکہ وہی اگر اصول چھوڑ دے گا تو امت تو برباد ہو جائے بات سمجھنا رہی ہے اب یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو علی جنت میں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے حسن جنت میں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے حسین جنت میں بھیجیں گے یہ معاملہ نہیں ہے ان کے یار جب وہ یزید کی پوچ سے اگر نکال سکتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ یہ سوچ کے چلیے ان کی انائر جس پہ ہو جائے اس کا بیڑا پاہ ہے وہ کامیاب ہے مگر انصاف سے بتائیں اصول کے ساتھ کے بینہ اصول نہیں تو جیسے بھی آپ کو رہنا ہے رہیے مگر یہ یاد رکھیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا سامنا علی کے اختیار سے ہوگا یا علی کے اصول سے ہوگا درود پڑھیں محمد و آلی اس لئے تیاری کیجئے کیسی تیاری؟ کیسی تیاری؟ کہ اگر علی یہ اصول کا سامنا ہو گیا تو کم سے کم یہ کہہ سکے مولا جو کمی لے گئی ہے اسے تو پورا کر دیں یہ نہ ہو جس آپ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے نامے عمال میں ایک سچ بھی نہیں ہے صرف جھوٹی جھوٹ ہے ایک نئی کی بھی نہیں ہے صرف گناہ یہ گناہ ہے اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ہم مولائی ہیں تو معافی جیگا ایسے مولائی ہمارے ہاں کو نہیں ہوتے ہاں ایسے مولائی ہمارے ہاں نہیں ہوتے مولائی بنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ خیال رہے کہ جہاں آپ کا حق کہیں چھنٹا ہے تو آپ کو پورا لگتا ہے وہیں کہیں تیر کا حق چھن رہا ہو تو آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے خرمے اگر کام ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کیونکہ آپ روٹی لارہے ہیں اور آپ خرم کو پال رہے ہیں تو وہاں یہ بھی آپ کو دھیان لہنا چاہیے کہ جو خدرت ساری کائنات کو چلا رہی ہے اگر اس کی خدرت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو وہ سے بڑا لگتا ہے یہ کہنا اس لئے ضروری ہے کہ مسلسل پر نہیں سکھو گی بڑے بڑے ذاکرین اور خطیبوں کو آپ سنیں گے مولا کا بزائر سنیں گے مگر اصول منتبول یہ اصول یاد تکیے جو اہل بیعت کے چاہنے والے ہیں وہ بینا اصول کے نہیں رہتے وہ اصول کے ساتھ رہتے ہیں اور اصول کو اگر دیکھنا ہے تو آپ والی کے زندگی میں دیکھتی سید علی کے بھائی ہیں نا کہہ رہے ہیں ہر میں بہت حلق خراب ہیں بھوک ہے ضرورت ہے پیسے کی راشن کی ضرورت ہے آپ کی سو کہتے ہیں میں بازار سے لے لو تو امام نے کہا چھتی ہیں بازار میں اکنی ساری دکانیں کہیں سے لے دیجئے پلٹے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دوسرے کمال ہے میں کیسے لے لو والا نے کیا کہا پلٹے کہ دوسرے کمال ہے میں کیسے دلا لو آپ سمجھ نہیں اس بات میں صرف آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ نیچرل انسان رہے صرف انسان ہمارے یہ ایک پروبلم یہ کی ہے یہ ہمارے اور کی پروبلم نہیں ہندوستان کی پروبلم ہے کہ ہم بہت جلدی سب کچھ بن جاتے ہیں بگżوں silam بہت جلدی بہت جلدی شیعہ ہو گیا ایک شنی بہت جلدی سنی ہو گیا ایک ہندو بہت جلدی ہندو ہو گیا مگر انسان نہیں advent پا جہểuگی ایک انسان اگر وقت پر انسان بن کے دکھا دینا تو یقیق جانیے اس پر اگر آپ اسے دستی جا کے دیکھیں گے تو آپ تو محسوس ہوگا کہ امام کی عطا اُسے حاصل ہے خدا کی رحمت اُسے حاصل ہے اگر وہ صرف منوشی مات رہے انسان اگر ہے وہ انسان کا اپنے آپ میں انسان ہونا بہت پڑی بات ہے خود انسان کا انسان ہونا یہ جملے پر کیوں آدمی کا انسان ہونا یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہو اسے حاصل سمجھ میں نہ آئے یہی آنا کا آپ کو اللہ تعالیٰ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہو اسے زہرہ سمجھ میں نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہو اسے حاصل سمجھ میں نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہو اور اسے حسین سمجھ میں نہیں ہے انسان کو بیدار دو وہ لینے دو اور کون کو کارے گی ہمارے ہیں اس سے ہیں انسان بیدار کب ہوگا جب انسان ہوگا تب سوئے گا اور تب بیدار ہوگا یہاں تو انسان ہی انسانیت سے ادھورہ ہے اگر انسان انسان ہو جائے اپنے آپ میں تو یقین جانئے آپ کو اسے مذہب سمجھانا نہیں پڑے بس ماسوم کی ایک بات دکھا دیجئے سنا دیجئے اپنی بات مد بلائیے صرف ماسوم کی بات سنا دیجئے وہ سن کے ایمان چاہے گا کیونکہ ماسوم کی بات جہاں بیان کی جاتی ہے وہاں اقل خود بخود قبول کرتی ہے کسی تلیم کی ضرورت نہیں ایک بات میں جل کرتے ہیں پڑے محمد و آلی اللہ بس میرے دوستو یہ اہلِ بیعت ہیں اور یہ خانواد اہلِ بیعت ہیں یہ خاندان ہیں اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی سلطنت کے مالک ہیں یہ جملہ اور کہتا ہے امید کرتا ہوں آپ سب سمجھیں اللہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے یہ کر دیتے ہیں امید ہے کہ سمجھیں جملہ اور گھرام یہ اللہ کی بریائیت کے اشارے ہیں سمجھیں جب جائیں گے تو ریلوے بوٹ پہ اشارہ لگا رہتا ہے دیکھا ہے نا کہیں لکھا رہتا ہے موڑ پہ کے آگے ریلوے بھاٹک ہے کہیں لکھا رہتا ہے موڑ ہے بڑی خطرنا کہیں لکھا رہتا ہے ساٹھ کی سپیڈ پہ چلیے کہیں لکھا رہتا ہے سپیڈ بریکر دیکھا ہے نا اچھا ایک بات بتائیے جہاں لکھا رہتا ہے ٹھائی بھائی دھائی کے موڑ پہ ریڈیم کے پیٹس سے کہ آگے ریلوے بھاٹک ہے یا آگے موڑ ہے وہ اشارہ بڑا ہوتا ہے یا موڑ بڑی ہوتی ہے موڑ بڑی ہوتی ہے کیونکہ اشارہ ڈھائی بھائی دھائی یہ لکھڑے پہ یا لوہے پہ چھوٹا سا اشارہ ہوتا ہے یہ کہنا مگر ریڈیم کا ہوتا ہے آپ کی لائٹ جیسے ہی اس سے رب میں آتی ہے ویسے ہی وہ راستہ دکھا لیتا ہے شرط یہ کہ آپ کی گاہ میں لائٹ ہوتی چاہیے آنکھیں ہیں تو وہ اشارہ بتا دیتا ہے آگے موڑ ہے کچھ سمجھ نہ آرہی بات اشارہ یہ بتاتے ہیں آگے کیا ہے یہ خدا کے قبریائیت کے اشارے ہیں یا لیکنیں دیکھو اور اسے پہچانا نظرہ نزدیق کا جنگہ ہے تو فرماتے ہیں اشارہ نزدیق کا جنگہ ہے میں وہ نکتہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے بے کے نیچے نکتہ میں نکتہ ہوں میں جو دیکشن دے رہا ہے نا میں نکتہ ہوں جو بے کے نیچے نکتہ تمہیں یہ بتاتا نہیں کہ وہ کیا ہے نکتہ یہ بتاتا ہے وہ جس کے نیچے ہیں وہ کیا ہے یعنی آپ نکتہ کو دیکھتے ہیں تو کسے پہچانتے ہیں دیکھ کے نکتہ کو دیکھنے گے تو بے کو پہچانیں گے سمجھ میں آیا یعنی آپ نیچے دیکھتے ہیں اور اوپر پہچانتے ہیں اس سے زیادہ تو نزدیق کی مسائل نہیں دے سکتا آپ نے دیکھ کے نکتہ کو تو سامنے دیکھا پہچانا کسے اوپر نکتے کو دیکھا اور اس کے اوپر جو ہے اس سے پہچانتے ہیں کس سمجھ میں آرہا ہے انہیں دیکھتے جاؤ اور اس سے پہچانتے ہیں جو پڑھے محمد و آلِ محمد یہ ہے اللہ کی قصد یہ ہے ایسے تو ایسی معذوب شخصیتوں تکبیر بلند کر کر یہ لوگوں نے مارا ہے ایسے ہی لوگوں کیا یہ انصاف ہے کیا یہ اسلام ہے کیا یہ انسانیت ہے آپ دیکھئے حسین کے ساتھ آپ دیکھئے حسن کے ساتھ آپ دیکھئے حسن کے ساتھ اور آج کی رات تو فاطمہ کچھ بیان کرنے کی ضرور تو نہیں ہے میں ابھی وہاں پچھلے مجید سے پچھلے مجید سے پڑھ رہا تھا میرے شو ڈیوائیں کو رہا تھا اللہ نے کہا کہ بھئیہ مسائب کے ایسے جملے پڑھو کے کلیجہ پڑھ جائے میں نے میمبر سے یہ کہا بھئیہ آج کی رات یہ مسائب کی ضرورت ہے کوئی ضرورت ہے کل گلے پھوڑے 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 اسلام ہوڑا محمد حسین نے سہید کے آپ کو لگان پڑھے نشان آپ سننیں پھئی مسائب تر جب پہنچ جاؤ نا سو ہمی روحوں سے بہت بلند ہو جائیں چلو مدینے کے اس گلی میں جہاں سے ہرہ کا ترہازہ جائے چلو وہاں جہاں حسن اپنے بھائی حسین کو پوری زندگی امام حسن جب جب راستے سے گزرے ہیں اور جب جب اس دشمن پہ نگاہ پڑھ گئے جس نے دروازے کیوں لیے آج مگھائی کی جس نے دروازہ جگایا اسے دیکھ کے کہتے تھے بھئیہ حسین کی رات جاؤ گزر مت کہہ وہ چلا جائے تک چلے جائے کیونکہ جب اسے دیکھتا ہوں تو آپ سے پر پہنچ جاتا مجھے پتا ہے آپ کی آنکھیں رونے کو بے چاہیے اس لئے حسین پر اور حسین کی ماں پر آج حسین کی ماں گئی آپ کو دیکھتا آپ جب حسین پر ہوتے ہیں تو سیدے سچاد آپ کو دوائے دیں چانے والے تو میرے بابا کا مانت کر رہا ہے جانے والے تو گھریا کر رہا ہے سچاد کو سکور مل رہا ہے مگر آج جو آپ گھریا کریں گے تو حسین کو سکور مل رہا ہے آپ کو حسین کی دعائیں دیں جب بھی مندیس ہو جب بھی رونا ہو بابا سے بلند رو جا کر رہا ہے لیکن جب کہیں مہیت ہوتی ہے تو تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں ایک گلی لگا بھی روتا ہے ایک پڑوس والا بھی روتا ہے اور ایک دھر والا بھی روتا ہے دھر والا ہے ہم سے روتا ہے پڑوس والا خود کو بچا کر روتا ہے مگر دھر والا بری بچے بھی روتا ہے بری بے بسی روتا ہے بری بے بسی روتا ہے بری بے بسی روتا ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی دنگا دے سبائے ہمیں سیدن شہدہ سلام کرتے ہم نے مولا سلام کرو رو دے رسول پہ حسین پہنچے سلام کیا سلام کیا رو دے رسول پہ پہنچے خبر رسول سے آباز آئی میرے لہم پہ کلنی سے جاؤ ماں سے بھی لقات کرلو مجھے زیادہ نہیں پڑھنا اگر سمجھ سکو تو سمجھے نہ تین میتیں تین میتیں ایسی ہیں جس کے بسل دینے والے ہیں بسل دینے والے ہیں سین سے سیدہ سین سے سکیہ سین سے سجاد وہ نے سجاد کو خسل دیا گیا باقت چلا کے ہوئے جب پوچھ گیا علی نے سواحل کیا مولا چلا کے کیوں ہوئے فرمایا میرے بابا کا گلے کا نخم سوکھا نخم مولا چلا کے پوچھ گیا سین سے سجاد کو خسل دیا گیا لیلہ پہ روش ہوئی غباب پہ روش ہوئی غیلہ پہ روش ہوئی سین سے سجاد نے خوبی زب پوچھا خوبی اپا اس میں خسیر کی وجہ کیا ہے اس میں ہیلے کی وجہ کیا میرے سجاد نے پوچھ خوبی اللہ حق باتا اے میرے لوگ کیسے بتایا جب تہلا پانی لیلہ نے اپنے ہاتھوں سے ڈانا سکیرہ کے شہرے پر پانی سوک ہے جب نے باپ نے پانی لیلہ پانی سوک گیا ارے جب میں نے پانی لیلہ پانی سوک گیا سین سے سجاد پہنے لگے زینب زوال کرتی لالہ پوچھوں کیوں لے رہا ہے پلٹ کے فرمایا خوبی اممہ میری بہت آخری لالہ پوچھ سے گادہ بھئیہ سب مجھے قبر میں اتارا بھئیہ مجھے قبر میں اتارنے کے پہلے قبر کے نمی چھو کر دیکھ لیلہ بھئیہ مجھے مرم زمین میں اترانا یہاں سنگیوں میں اتار چکیا ہے خدا تمہیں کوئی بن جالے سلایا کہ میں سید شہدہ کے وہ جو سیدہ نے وسیعت کیا حلیب مجھے رات میں دخل کرے علماء فرماتے ہیں بہت ساری کو جھوپے ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ زہرہ نہیں چاہتی تھی پسلیوں کا ذکم علی نے کیا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی نمزہ میرے سوا ہے تو میں سیدو سونا بس آخری روایت اور مجھے سوا میں ہے امام سنی قدیل شاہل میں خواب نے کہا تو میرے مسائب نہیں پڑھتا کہ میرے مولا میں تیرے مسائب پڑھتا مولا تیرے کلیجے جھٹکڑے ہوئے پڑھتا ہوں میرا جنادہ تیرے جنادہ پڑھتا ہوں تیرے جنادہ پشیر لگے پڑھتا ہوں تو میری وہ مسیبت نہیں پڑھتا تو حسن کی زندگی کی زم سے دری مسیبت ہے وہ لوگ کہتا مولا کوئی بتا کر باتے مسات برس کا دیت رات اور دروازہ جلایا جا رہا منسات برس کا دیت رات اور دری کوہا میں باتے اپنی مار کے بیچ میں جب نہیں منجھے اور راکہ کریمہ صلیت پہ گری ہی نظیر سہرا نے خود کو اٹھایا سونے میں دیکھا میرا بابا گلے میں رسی سہرا نے ہاتھ اٹھائے میرے بابا نے ہاتھوں پر دوڑ کے گا اے سیدہ پر دوانے پڑھتا میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا ہلا۔ 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 م coeur%. موسیقی 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 ایک ہی کاروں کی لاؤں بے ہوئی پارا پارا چھن گئی پاری جو تھی عید میں پہنائی گئی بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی دو آمانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی ایک ہی بزیلے برد بھی ہوتا ہے ایک ہی کاروں سے خوب آج تلک ریستا ہے ایک ہی بزیلے برد بھی ہوتا ہے ایک ہی کاروں سے خوب آج تلک ریستا ہے والی کچھ کس طرف درد سے چھنوائی گئی بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی دو آمانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی ایک ہی بزیلے بھی ہوتا ہے ایک ہی بزیلے بھی ہوتا ہے ایک ہی بزیلے بھی ہوتا ہے بولی کیا یہ نہ کبھی پیار سے بہلائی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی دو آمانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی ایک ضعیفہ ہوئی آشارہ برس کی زندہ میں جو گئی ہے کی کمر ہائے مگر بچپن میں ایک ضعیفہ ہوئی آشارہ برس کی زندہ میں جو گئی ہے کی کمر ہائے مگر بچپن میں جانے کیسی یہ مصیبت کی گھڑی آئی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی دو آمانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی لاش اٹھائی گئی دونوں کی بری الفت سے دونوں میں ہاتھ نمودار ہوئے تربت سے لاش اٹھائی گئی دونوں کی بری الفت سے دونوں میں ہاتھ نمودار ہوئے تربت سے دونوں کی آشارہ تنہائی میں دفنائی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی دو آمانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی دونوں ہی باپ کی برطت پہ نہیں رو پائی دونوں ہی چین سے فیضی نہ کبھی سو پائی جس طرح پاد نبی آلہ تربائی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی جس طرح پاد نبی آلہ تربائی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی دو آمانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی ایک بقیر ایک ہے زندہ میں دفنائی گئی